بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دینولی سکول قائد کیمپس لاہور مضمون اردو جماعت افتم نوان کلمہ کی قسمیں لیکچر نمبر سیکسٹین سیون کلاس آج ہم قوائدو انشاء کے بک سے کلمہ کی قسمیں کریں گے پی نمبر ٹین پہ کلمہ کی قسمیں تین ہیں اسم پیل ہا پی نمبر ٹین پہ لیکھیں اسم جو ہیں لاہور سندھ اقبال فیل پڑھا لگے گا یہ آپ کو دیئے گے سامنے حرف کونے تک کلمہ کی تین قسمیں اسم فیل اور حرف اسم کسی بھی چیز کے نام کو فیل کام کو اپنا معنی نہیں ہوتا بلکہ اسم اور فیل میں واقعہ ہونے سے اپنا مفہوم پیدا کرتا ہے ایک زیمپل یہ دیکھیں دیئے ہیں ایک کوہ دیوار پر بیٹھ گیا تم نے کھانا کھا لیا اسلام علیکم مسکرہ دیئے استاد کرسے پر بیٹھ جائے وغیرہ وغیرہ مدر جب اللہ جملوں میں کوہ دیوار خانہ اسلام اکرم استاد ندیم لاہور کراچی کسی جگہ شخص چیز کے نام ہے جن قردو قوائد میں اسم کہتے ہیں آگے دیکھیں اسم کی تین قسمیں ہیں معنی کے لیاسے اسم کسی جگہ شخص کے نام کو کہتے ہیں اور اسم نکرا ہے جو کسی عام جگہ شخص کے نام کو کہتے ہیں باقی جو ہے اسم معرفہ وہ خاص چیز جگہ شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں معنی کے لیاس اسم کی دو قسمیں ہیں اسم نکرا اور معرفہ نیکس پر بھی ہمارے پی نمبر 11 پر مشکل سوالات کی جوابات ہیں جس میں سب سے پہلا سوال ہے حرف کسی کہتے ہیں حرف کی جمع حرف ہے حرف کسی آواز کا نام ہوتا ہے حرف کس کام آتے ہیں حرف سے الفاظ الفاظ بنتے ہیں الفاظ اور جملوں کے علم کو کیا کہتے ہیں حرف اور جملوں کے علم کو قوائد کہتے ہیں قوائد میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے نیز قوائد کو کتنے حصوں میں تک تک کہ جاتا ہے قوائد کے تین حصے ہیں علم احجا علم اصاف علم ناہ حرف تہجی کی تعداد بتائیے حرف تہجی کی تعداد پچاس یا کامان ہے کلمہ کسے کہتے ہیں کلمہ ایسا لفظ ہے جس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں پہی نیمبر ٹویل پہ ہمارے کی مختصر سوالات دیئے ہوئے بیمانی لفظ کو کیا کہتے ہیں محمل کہتے ہیں لفظ کی کتنی اقسام ہے لفظ کی دو اقسام ہے کلمہ اور محمل اس کے علاوہ اس کے لئے پر دیکھیں ایکزیمپل دی ہوئی ہے کلمہ محمل کی تین مثالیں دیں کھانا وانا روٹی وٹی ٹارا مٹول اس میں وانا وٹی اٹھ مٹول محمل کی جو ہے وہ ایکزیمپل ہیں یسے باجہ کا گاجہ بس دس دیکھ دا خالی خونی ٹال مٹول